ہم چرچہ اب پنجاب سرکہ کی کیا تیاریاں ہیں اور پہاڑوں میں جو مصرادھار بارش ہو رہی جس کے کارن جو ہے لینس رین ہوئی ہے کئی طرح کا نقصان ہو چکا ہے اور لگاتار بیاز ندی کی بات کریں سطلو ندی کی بات کریں تو ندی نالوں کا جو پانی ہے وہ اس سمیں افان پر ہے تو ایسے میں پنجاب کو اسی طور پر اس سے خطرہ ہے اور پنجاب سرکہ کی اس پر کیا تیاریاں ہیں کس بات کو لے کر جو ہے سرک لینے کے لیے پنجاب سرکار نے لوگوں سے کہا ہے اس تمام مدے کو لے کر وشیش چرچہ ہے اور اس چرچہ میں وشیش پینل ہمارے ساتھ ہے اس پینل میں ہمارے ساتھ میں بانچپا سے میڈم رینو تھاپر جی ہمارے ساتھ ہے کسان نیتا جرمن جیس سنگھ جی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ میں وشیلیشن جزبی سنگھ بھٹی ہیں آپ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں جننے کے لیے دنے واد ہے اور چرچہ کی شروعات جرمن جیس جی میں آپ سے کروں گا کیونکہ پچھلی بار جب بار کی ستیتی ہم نے دیکھی تو کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا کئی گاؤں تباہ ہو گئے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا لیکن ایسے میں ایک بار پھر سے وہی ستیتی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے پہاڑوں پر لگاتار مصلہ دار بارش ہو رہی ہے اور پانی جو ہے ندی نالوں کا جو ہے افان پر ہے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب اس سمیں جو ہے وہ بار کی خطرے سے مندر آ رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں اور جو تیاریاں سرکار نے سترک رہنے کے لئے کہا ہے کہ جو گاؤں ہیں جو ندی پاس کے گاؤں ہیں وہ سترک رہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یعنی کی سیدھے طور پر تیاریاں جو ہے وہ پنجاب سرکار نے کی ہے لیکن سترک رہنے کے لئے کہا ہے کیا کہیں گے اس پر جیسے آپ نے بولا کہ سرکار نے سکر اپنے جو نیکے والے لاکھیں اس کو ایسے سرکار کا کام نہیں ہوں گا آج جو بیانسیار اس میں اس کی پانی شوڑا جا رہا ہے اسی حیات کیوں اس کے پڑھوانے جو بہت زیادہ بات اس کے ساتھ جو ہماری پنجاب سرکار کی تیاری پہلے سال میں جو بیانسیار کے نیکرے لاکھے تھے سائنکرے ایک جو بھنسل کی تباہ ہوئی تھی اور جو کمپنسیشن تھا سرکار نے بلکل نہیں دیا بارانگیا سرکار نے مانا تھا اور پک بندرمان جیلوں کہتے ہیں ہم پکری کا مواجہ دیں گے مواجہ دیں گے پر کمپنسیشن کسی بھی کسان کو نہیں ملا بہت کسان کو ملا ہوا پر باہر کی تیاری کے لیے جیسے سارے دریاں ہیں ان کے جو کنار ہیں ان کو مجود کرنا چاہئے تھا وہ بھی لگتارک ہو رہے ہیں کیسی تیاری ہونی جائی ہے جیسے سرکار کی تیاری نہیں ہے ہاں ایک علام کر دینے سے کہ لوگ سترک رہیں ایسے بات نہیں بنے گی گراؤنپا سرکار کو جو باہر روکنے کے لیے جو پروعابلی قدم ہیں جیسے نال نالوں کی کھلائی ہونی چاہیے تاکہ پانی نیرے بھگے نہ جڑا ہو چلے آگے اور اس کے ساتھ ہی جو سرکار اس کے لیے بیچ راکتی وہ بھی بہت کم رکھا گیا ہے اس لیے ہم سرکار کے چاہتے ہیں کہ گاؤں تیاری ہونی جائی ہے کم سے کم تو ماہ سن پہلے ہم جاتے باہت ہو جاتی ہے اس ٹیم علام کرتی ہے ہمیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پر جو لوگوں کو بچانے کے لیے سب سے جو پروعاب پڑتا ہے کسان پر بڑھتا ہے ہی آرہ ایک پر جو فصل ہے وہ تو باتی ہے جو گاؤں ہیں گاؤں پر بات ہوتے ہیں لوگوں کے روڑی روٹی کا جو مسئلہ وہی گاؤں میں کھڑا ہو جاتا ہے سرکار کے بلدے نیتی پناہ رہی ہے ایسے کام نہیں چلے گا سرکار کو گاؤں پر آ کر کام کرنا کہ تاں کے لیے کسان کی جو پھیتی ہے اس کو بٹایا جا سکے اور مہدور کی روڑی روڑی ہے اس کو چلایا جا سکے تو اس لیے ہم آشاء کرتے ہیں کہ سرکار اس پر کام کرے کہ آج ہی تاں جو گاؤں پر مجھے پشل دیس نہیں رہا بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ سرکار کو تیاریاں کرنی چاہیے کیونکہ جو ابھی بار کی ستیتی جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ایسے حالات ایک بار فرس سے دیکھنے کو ملے تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کا بہت نقصان ہوگا ہمارچل اس نقصان سے جو ہے اس مار سے جھل رہا ہے اور کئی لوگ جو حالانکہ ابھی تک جو پوشتی ہوئی ہے چار سے پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے پچاس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لا پتہ ہیں یعنی کہ سیدھے طور پر وہاں پر ابھی تباہی نے جو ہے وہ اپنا دکھائی دینا شروع کر دیا لیکن ایسے میں پنجاب میں ایسے حالات نہ پیدا ہوں اس کے چلتے پنجاب سرکار کو قدم اٹھانے ہوں گے رینو تھا پر جی کا روک کر لیتے ہیں باج پر سے مارے ساتھ میڈم کیا کہیں گے پچھلی بار بھی جب یہ ایسی ہم سٹیتی سے گزرے تو مجھے لگتا بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملا کینجر سرکار نے سیدھے طور پر جو ہے اس کا ایک پیکیج راحت پیکیج کا اعلان کر دیا لیکن ایسے میں پنجاب سرکار کی تیاریوں کو لے کر آپ کیا کہیں گے اور جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر بھاجپا کیا کہنا ایسا ہے جی ان کی طرف سے کوئی بھی مجھے تیاری ابھی نظر نہیں آ رہی ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گندے نالوں کی اس کی ساری سفائی کر دی وہ اوپری طور پر ہیں جرہ سی بارش ہوتی ہے سی وریس بلوک ہو جاتے ہیں شہروں کا یہ حال ہے کہ شہروں میں سی وریس بلوک اس کا سب سے بڑا ماملہ ہے وہاں پر ابھی تک انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہاں جی ہم نے سیورے ساپ کروا دی گئے ہیں کوئی سفائی نہیں ہوئی گندے نالوں بڑھا دریاء اور دریاء جو ہیں اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا اس کے بعد اگر ہم بات کریں پنجاب کہیں بڑھا یہاں لوگیانا میں لوگیانا کی واسی میں وہی بھی بات کر رہی ہوں کہ یہاں بڑھا وہ سارے فرجی کام یہ ہے کوئی بھی کام جو کے علاوہ کبھی جمین پر نہیں جمینی سر پر جو اترنا چاہیے یا آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں لوگ جب باڑ آتی ہیں تو اس سے سارے لوگ کیسے بھے گھر ہو جاتے ہیں پچھو پچھو میں تیارتے ہیں پچھلے سال جو حلات رہے لیکن تیاری پنجاب سرکار کی کہ اندر سرکار چہاں ہوتا ہے وہاں پر سرکار ہیلپ کرتی یہ بات میں لیکن ان لوگ کو ابھی ان کی اپنی تیاری بلکل ہی نہیں ہے ادھر سے ہم دیکھتے ہیں بیاس ندی کو راوی کا پانی افن رہا ہے ادھر پہاڑوں سے علاقوں سے مات چل میں سے پانی آ رہا ہے تو ایسے میں پنجاب کی پرسیتی بہت ہی ناجک حالات بنے ہوئے ہیں باڑی کے بیشے میں دلی کا حال آپ نے دیکھ نہیں تیاریاں کر لی تھی ہم ندی ڈالوں کی صفائی کر رہے تھے ہم نے کئی جگہ پہ بان بنا دی ہے تو اس پر سوال کہیں نہ کہیں سرکار کو دینے ہوں گے جو تیاریو کی بات ہم کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ دفاعی ہو جائے گی جو جمع ہے جو مکاتی کے جو ہمارے سروت ہیں تو اگر وہ ہاں سے ہو جائے گا وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک دنگ سے ہو رہی ہیں یا پوری طرح ہو رہی ہیں لیکن اگر وہ ہو بھی تو اس سے کیا فرق بڑھتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جور سے فلٹ کیوں آرہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے ہم آج سے پندرہ سال پہلے دس سال پہلے میرے ساتھی کے پہن سب جانتے ہیں کہ فلٹ جو ہے وہ نیر کنارہ ٹوٹ گیا تب آتے تھے یا جانکاری نہیں ہے کیا کہیں گے جو حالات ابھی بنتے ہوئے نظر آ رہے حالان کی ابھی ویسے حالات پچھلی سال کی طرح ابھی وہ حالات دیکھنے کو نہیں ملے اور ہم چاہیں کہ ایسے حالات نہ دیکھنے کو ملے لیکن جو ستیتی ہے اس سے موہ نہیں فیر آ جا سکتا آپ کیا کہیں گے کیونکہ جو حالات ہیں کیونکہ مصرادار بارش پہاڑوں کے اندر ہو رہی ہے ستلوس کی بات کریں تو ان کا جو پانی ہے اس سمیح افان پر ہے پنجاب کو سترک رہنے کیلئے کہا گیا ہے پنجاب کے جو گاؤں واسی ہیں انہیں جو جو بات آپ کر رہے ہیں کہ خلوار کیا اس کا نزیج ہمارے پاس جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے دریاؤں کی بات کر رہے ہیں آج پنجاب میں جو افان آنے کی بات تو تیار ہے تیار کیوں ہے ابھی بیاس دریاؤں میں کامی پانی کامی بھر گیا اور اس کے بیس میں جو ہم آچل سے آ رہا نا آ ملپ کے ساتھ پانی آ رہا ہے جو ملپ آ گا کسی کہیں تو رکھے گا جہاں رکھے گا پھر وہاں تو دعاف لگے گی تو اس کے بیچ میں جو کنارے ٹوٹیں گے جو ہماری سرکار ہیں بی بی جی بیٹھے پاچ سرکار رہی ہے جی بتا سکتے کہ اندر نے کتنے پیش دی ہے پنجاب کو کانگرس آڑے بیٹھے کسان بیٹھے اور پنجاب بیٹھے میں ان کو بتا دوں جی پنجاب برواد ہوا نا دیش برواد ہو دیش کھڑ کے بجائے اس کو بچانے کی بہت ضرورت ہے میں آپ کے پاس بائنیل کی بات کرتا ہوں وہاں ہی تو کیا ہو رہا ہے دو جار پچاس نے لے دو جار سولہ تک وہاں تک ہم نے باٹ فیصدی جنگل ختم کر دیا جنگل ختم جنگل تو روکتا ہے اس پہاڑوں میں ہم لالچ میں آ کے اور دوسرا درکھ درکھ کار کے مہم مکان بنا لے خلوار تو کرے گی ہمارے پاس اس کے لیے ہمارے کو گرانٹ بھی ملی جائے آپ کو معلوم ہے مات میں کام گرسی گورنمنٹ آ ان کو کتنے پیسے ملے اس ڈائی مال آپ کو بڑی بڑی کھیپ دی ان کو آپ کو آفتہ آتی آپ کو چار گاؤں وہاں سے چار گاؤں دریائے دریائے برد ہو گئے وہاں سے کیا کریں گے آپ اس لیے جو سرکارے سرکارے کہ ہم تو آپ کو مرگی کا بھی موابزہ دیں گے کیسے کسان جرمن جی نے کہا ہے وہاں موابزہ برکی کتے بہت دور ہے اب تب لوگوں کو جو بھاڑ آئی تھی اس کے بیچ میں جو ان کا کسان کو اس کی کھیٹی کا موابزہ نہیں ملا پھر موابزہ دیتے ہو پچاس جار رپی کسان آگر آپ سرکاروں کو اس کے پر بند پیسے کرنے جی ایک میں آپ کو بات جل پر توڑتے کہہ رہا ہوں جو فلٹ آئے تھے اجنالہ سیکٹر ہمارے وہاں یہ ہے اجنالہ سیکٹر میں اس کے بیچ میں SDM نے کتنے پیسے کھا تھے آج انکواری کرالو نکلیں گے افیچر ملشیدری کی کرپشن کو رکھنا ہو گا تو جو کسی کی جو ہماری ہمارے سیورے اس میں نکال نہیں پڑے گے دلی میں کیا ہوا وہاں سیورے صاحب ہوتے تیسی بات نہ ہوتی کبھی بھی اس لیے پنجاب ابھی بھاڑ کی بھاڑ کی بات اور ستمبر تک آتی ہے اس کے لیے ہمارے کو بھی سچیت ہونا پڑے گا ہم سچیت نہیں ہوگے جب ہم پریابرن کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو یہ ستیتی پیدا ہوگی لیکن ہمیں بھی سچیت رہنے جو کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک مرگی ایک ایک اینڈے کا نقصان کا موافضہ ملے گا لیکن اس کو لیکن کئی طرح کے بعد میں اس سوال اٹھے جرمن جی کیا کہیں گے کیونکہ یہاں پر حالات جو بنتے ہوئے نظر آ رہے وہ مجھے لگتا ہے چوکا پیشلی بار میں نقصان جو ہے اس کی بھرپائی کو لے کر آپ کی سرکار کے ساتھ لڑائی ہے لیکن ایسے میں اب تو سیدھے طور پر یہ کر رہی ہے کیونکہ جو حالات ہیں وہ حالات کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں خود کسان کی میں کسان کی بات نہیں کر رہا میں عام لوگوں کی بات کر رہا کہ پریہ ورن کو جو سبھی جمعیوان ہیں جس میں سبھی جو جس میں ساتھ دینا ہے جو ملو پا بات دی مس کام کر hit پا ہم کر ہم sim 구 اس پاس کھڑ دی د Elizа کاؤ کھ دی اور بہن بڑ بڑ سن جنت چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے کئی طرح کے سوال ہے اور کندر سے باجپا سے ہمارے ساتھ میں رینو تھاپر جی ہیں ان کا روک کر لیتے ہیں میڈم یہاں پہ سوال ہے کہ پریابانس کے ساتھ جو کھلواڑ ہے اسی کا خامیازہ جو ہے ہمیں بھکتنا پڑ رہا ہے لیکن ایسے میں سرکار کی بھی ذمہ داری ہے پلجاب سرکار کی جہاں پر ذمہ داری بنتی ہے وہاں پہ کندر کی بھی ذمہ داری ہے حالانکہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار آگے بڑھ کے مدد کرنے کے لئے تیار ہے اور مدد کرے گی بھی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شورٹ ٹیم جو پربند کیے جاتے ہیں یا جو اس طرح کے حالاتوں سے گزرنے کے لئے جو پربند جو پورا ایک structure بنایا جاتا ہے تو ایسے ایسے حالات نہ پیدا ہوں اس سے پہلے ہی ایسی ایک status ہی بنائی جائے کہ بھئی آگے اگر اس طرح کیستیتی آتی ہے تو اس سے کیسے نپکہ جائے کسی کی جان نہ جائے کسی کا نقصان نہ ہو تو اس کو لے کر بھی کہیں ہے کہ یوجنا بن سکتی ہے نا جہاں تک میں ایک بات سمجھتی ہوں سب ہی نے یہ بات کہہ دیں کہ کانگریجنوں نے بھی اپنا وشریچر بھی نے بھی اور انہوں نے جرمان سنگھ جی و کسان نیتا جو ہیں کہ اندر سرکار کیا ہی کام ہے آپ مجھے ایک میں ایک بات کہنا چاہوں گی جرور کہ اگر گھر میں کوئی دادہ ہی سب کام کر رہا ہے تو اس کو چاٹے تائوں بھدھیجوں پہ یہ اوپر فینکنے کی کیا ضرورت ہے اگر پردھان منتری جی نے ہی سارا کام کرنا ہے کہ اندر نہیں کرنا ہے تو پنجاب میں سرکار ہے یا دوسری جگہ سرکاریں ہیں ان کی ضرورت ہی کیا ہے پھر سارا ہی ان کو رہنے دیجئے نہ کر لیں گے انہوں نے بانٹا ہوا ہے کچھ آپ کا اپنے گھر میں راجیا کا فرج ہے راجیا نے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے تو راجیا کے مکھیا منتری کا فرج ہے کہ اس کو اس حساب سے سارا کام کیا جائے جس سے کہ اس میں کبھی بھی باہر آنے کی پرسیتی نہ مرے دوسری بات ایک راجیو چاہتے ہیں راجیو چاہتے ہیں راجیو چاہتے ہیں آپ کو بہت ٹائم ہے میرے پاس کام ہے میں نے بہت ہی چھوٹی سی اپنی بات زیادہ رکھنی نہیں ہے تو دوسری بات یہ کہہ رہی ہوں میں کہ اگر ہم پہلے ہی ان پرسیتیوں سے نپٹنے کے لیے تیار رہیں تو باکیا ہی میں جہاں اچھا رہے گا باہر کی مدد تو باہر میں ہی آتی کیونکہ سار پردیش میں باہر کی اس پرسیتی بنی ہوئی ہے تو کیندر نے سب کو دیکھنا ہے لیکن ہمیں تو کیون جہاں کی سرکانیں تو صرف پنجاب کو دیکھنا ہے نا اب بات آتی ہے کہ پیڑ کٹ دیئے گئے پیڑ کیا کس نے کٹے کیا ہم لوگ جمینے بیچنے کے لیے پیڑ نہیں کٹ رہے ہیں کی پیڑ کٹ کر کٹ کے جو گلتیاں ہو رہی ہیں کلونیز کٹی جا رہے ہیں یہ گلتیاں سب لوگ کر رہے ہیں آم جنتا جو سڑک چوڑی کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس کارے ہیں گاڑیوں کو نکرنے کی مشکل ہوتی ہے سڑکیں چوڑی کرنے کے لیے بھی پیڑ کٹے جاتے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ اس کے لیے آم لوگوں کے گھروں میں اب کہاں پیڑ پودے رہے یہاں ہمارے بزورکوں کے یہاں پہلے جتنے پیڑ پودے ہوتے تھے اب تو شاید آپ کو شہروں میں پودے ہی بہت کم نظر آئیں گے صرف جو پودے باہر پہ لگائے گے ہیں وہ ہی لہے جائیں گے لیکن جو آم گھروں میں ہیں کہیں کوئی پودے بھی نظر ہے ان پر سیتیوں کو کہیں نہ کہیں سب جمعہوار ہیں لیکن اس کا پردیش کی سرکار کو چاہیے تھا اس کی تیاریاں ہم اپنے طور پر کر کے رکھیں جو اپنی تیاری مکمل ہوگی تو اس کے بعد کہیں بھی پرابلم آتی ہے تو اس کا کرنے کا ڈونڈا جاتا ہے سب سرکاریں سب سرکاریں ایسا ہی کرتے ہیں جو پردیش کی سرکاریں ہیں لیکن پنجاب سرکار نے ایسا کوئی ہمیں ابھی تک وہ کسانیم دکھایا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے انہیں الیکشن کی طرح ہر بر الیکشن آگے تو ہم الیکشنوں میں لگ رہے ہیں یہ بات تو نہیں ہے ہمیں اس باد کے ٹائم پر بھی نپٹنے کے لئے شیاری بھی رکھنی ہوگی اور ہمیں پیسہ بھی رکھنا ہوگا تانکہ جو گھر گریب گھر سے بے گھر ہوتے ہیں ان کی بھی بیوستہ کی جا سکے باد نہ آئے اس کے لئے باند پکے کیے جا سکے اگر ہم خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تو ایک پر تو ٹھیکرا فوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو اپنے آپ بھی کچھ کرنا پڑے گا جو اپنے آپ کرنے میں سکتم ہوگے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جائے گا لیکن جب خود ہی یہاں کی سرکار یا یہاں کے لوگ اس بات کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو کہاں سے آپ کام کروالے گے کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ باد رک جائے گی باد تو تب ہی رکے گی جب چاروں طرف سے پان میں درار آئی ہوئی ہے تو اس کو روکا جائے ہر چیز کو سنبھالا جائے پہلے ہی نہیں جی ہم تو اپنے آپ باد کے تیاری ہم نے کی ہوئی ہے کہاں کی ہوئی ہے کاغجی طور پر کی ہوئی ہے کاغجی طور پر ہی آ رہی ہے ہر پردیش اپنی جگہ دھیان رکھتا ہے سرکار چکنہ کرتی ہے اب پنجاب میں ییلو الارٹ کیا گیا کس لئے کیا گیا اس لئے کیا گیا باڑ آنے کی وستہ آپ اپنی کر لیجئے باڑ آ سکتی ہے شاید ہم لوگوں جب ریڈ الارٹ ہو جاتا ہے بری طرح سے جب باڑ آ جاتی ہے اس کے بعد ہماری سوچ آتی ہے نہیں بھی اب ہم خطرے میں بیٹھیں ہیں بات تو یہ بھی ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی یہاں پر سوال بلکہ ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کہ اندر اور پنجاب سطحہ کو کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مسئلہ ایک عام جنجیون کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا زندگی کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے اگر ایسی استیتی پیدا ہو تو اس استیتی سے کیسے نپتا جائے کیونکہ آپ نے بتایا کہ ییلو لڈ جاری کر دیا گیا تھا سرکار کو پہلے راج سرکار کو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر ایسی استیتی آتی ہے اس سے پہلے آپ تیار رہیں اور تیاریاں اپنی مکمل کر لیجئے ندی نالوں کی صفائی کروا دیجئے اور اگر ایسی استیتی پیدا ہو جائے تو اس میں کس طرح سے لوگوں کی جان بچانا ہے اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے راجیب جی کا رکھ کر لیتے ہیں کانگریس میں ہمارے ساتھ لگتار ہے راجیب جی کیسے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کینڈر کی ذمہ داری ہے تو راج سرکار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا لیکن ایسے میں جب زیانوں لڑ جاری کر دیا گیا ہے پہلے یہ بات کہہ دی گئی کہ بھئی اگر استا سے فلٹ آئیں گے تو آپ اپنی تیاری مکمل کر لیجئے پہاڑوں پر لگا تر مستعدار بارش ہے پنجاب بھی لگا تر بارش سے جو ہے وہ جوشتا ہوا نظر آئے رہا بارش سے لگا تر پنجاب میں بھی چل رہی ہے تو ایسے میں اگر ایسے حالات پیدا ہوں اس سے پہلے اگر تحقید کر دی جائے کہ بھئی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے تیاری اگر کی ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ پریشانی تھوڑی کم ہو جائے گی مسئیبت تھوڑی کم جائے گی یہ بات تو ٹھلی ہے کہ مسئیبت تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن مسئیبت آئے گی ضرور راتے سرکار کا کام ہے کہ نادیان علیہ صاحب کر دے فلٹ کو باہر نکالنے کا رستہ دے وہ کر رہے ہیں کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہی وہ اچھے طرح کر رہے ہیں لیکن میرے شناب سے یہ جو فلٹ ہے نا یہ ہمیں بھگوان ہی ہمارے پار بھیج رہا یہ فلٹ جو ہے یہ مین میڈ ہے یہ ہم نے خود فلٹ ہم لا رہے ہیں اوپر سے اپنے اپنے علاقوں میں کیونکہ جو پچھلے خاص طور پر دس سال میں جو انوائرومنٹ کا ڈیمیج ہوئے نا وہ مطلب ناک اس کو پاپی نہیں دی جا سکتی اپنا ڈیمیج ہوئے ایک انوائرومنٹ پر فارمنس انڈیکس ہے جس میں ایک سو اسی دیش پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو بھارت کا رینک ہے او نیچے گر کے ایک سو ستترمہ ہو گیا ہے بطلب بھارت دنیا کے آخری تین دیشوں میں ہے جو انوائرومنٹ کی درست دھیان دے رہا ہے تو انوائرومنٹ اور اتنا بڑا دیش ہے ایک سو چاریز کا روڑ کا دیش ہے تو یہاں پہ اگر انوائرومنٹ کی بربادی ہمارے لوگوں پر اس کا برا پرباہ پڑھتا ہے ساری دنیا پر بھی اس کا برا پرباہ پڑھ سکتا ہے آپ کو بتایا جاتے ہو اڈالی رہت کا برا پرباہ پڑھنے والدنیا میں ہوں ایک سو چیز دیشیں سو شد کرنے کے لیے بشاہ کیا ضرورتیہ بھی اس نے انگریزوں سے بھی بنائی تھی انگریزوں سے بھی بنائی تھی انگریزوں سے بھی بنائی تھی اس سے ڈیمیش نہیں ہوا ابھی جب بلاس کریں گے آپ کو آپ نہیں کون سرکار کو طلاح دے رہا ہے کون دپارٹمنٹ جو 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 سے موسیقی 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 بیٹھ گئے اس کو بھی ابھی تک عملی جامعانی پہنایا جا ہے جو کسان کی بات کرتے ہیں میڈم ہے آپ سے بات کرنے لگا تھوڑا ہٹ کے کرنے لگا ہوں ایک کسان ایک کسان میں کم سے کم ایک لاکھ رپے کی فائٹی لیجی گریتا ہے خواد گریتا ہے تو اس کو تھارہ پرسنٹ جی ایسٹی ڈڈہ پہتا ہے تھارہ ہزار رپیہ جی ایسٹی ڈڈہ پہتا ہے لیکن کسان کو دیتے بارہ ہزار اس کا لاؤس ہو رہا ہے جہاں گورنمنٹ کر رہی ہے پہلی گورنمنٹ نے کسی نہیں کیا کسان کو اس لیے کسان کی کسانوں کے میں کول ہوں گا کہ وہ اپنی ایم ایسٹی کے لیے دھرنے لگاتے ہیں روڑ جام کرتے ہیں سرکار کو اپنے ڈیمانڈ پر دیتے ہیں لیکن کلی کسانوں نے کیا کہ ہماری جو فلاڈ ڈہاریں ان سے بچاؤ کسی ہمارا کچھ کیا جائے اس کے بیچ میں کوئی تیان نہیں سب کو دیکھنا پڑے ایک منچ میں آج بھی کہوں گا ایک ماہ اور اس کے بعد ہمارا بجر کتی مات سے مات ہوتا ہے کتی مات سے ایک مینہ اس کو جو جو کسی کو لوٹ پر نہیں کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس ایک مینہ بیٹا مئی کا ایک مینے میں ہم جو فلاڈکے پر بند نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمارے کوئی ایلٹرینٹو پر بند کرنا پڑے گا پہلے فنڈ ملیں پہلے کام کریں سردیو میں چھو رکھیا جائے اس لیے ایک نہیں کئی پرابلم ہمارے پاس ہے جس کو دور کرنا بہت جو بھی ہے چلے پلاننگ ٹھیک ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ سما رہتے ہی پلاننگ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات جو ہم دیکھنے کے لیے ابھی در رہے ہیں وہ حالات نہ پیدا ہوں تو ایسے میں سرکار اور کنجر سرکار کو آگے بڑھ کر اس پر کام کرنے کے ضرورت ہے رینو تھاپر جی کیا کہیں گے اس پر میں تو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی ابھی بھٹی جی نے بھی یہ بات کہی ہے کسانوں کی بات کے لیے کسی چرچہ ہم لگ سے کریں گے کسانوں کے لیے ایک سرکار نے بہت کچھ کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا پچھلا دیکھ لیجئے سارے پردیش میں یہی پردیش نہیں سب ہی پردیشوں میں ہو رہا ہے باقی یہ بات ہے کہ ہم سب کو اس وقت جاگرک ہونے کی اوشکتہ ہے کہ ہم سب مل کر اس بار کی پرستیتی سے نپڑ سکے اور خاص کار پنجاب سرکار کو ایسی پرستیتی میں کہاں کہاں پر کمی ہے اس کو خاص دیان دینا چاہیے کہ کہاں کمی اس کو پورا کیا جا سکے ابھی وقت ہے بلکل بہت اچھی بات ہم نے کہی کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے سما رہتے اگر اس پر پلیننگ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جس خطرے سے ہم ڈر رہے ہیں وہ خطرہ ہمیں نقصان نہ پہنچا ہے راجیب جی کیا کہیں گے کیونکہ یہاں پر پلیننگ کی بات ہو رہی ہے سمیں کی بات ہو رہی ہے اگر سما رہتے اس پر کام کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ جاڑا نہ بگڑے سمیں کی بات تو ٹھیک ہے پر اگر ہم نے انسانی ریز کو اپنی نسل کو بچانا ہے تو انوائرمنٹ پر پورا دھیان دینا پڑے گا ہماری ہوا پانی ندی نالے پہاڑ پیڑ ان لوگوں کو دوبارہ پوجا کرنے کی ضرورت ہے جیسے پرانے جوانے میں کیا کرتے تھے تو دوسری بات جو بات کری ہے شورٹ ٹرم میں پجاب میں ڈرینے جیسے بھٹی صاحب نے بولا اور کینلائیزیشن کی بہت ضرورت ہے اسے بلکل بند ہو جائیں گے اپنی گلتیوں کو صدار رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ضرورت ہے اور پریاورن سے جیسے ہم کھلوار کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بٹی جی کا رکھ کر لیتے ہیں بٹی جی کیا کہیں گے اس پر میں سے جے کہوں گا پنجاب کے موکھ مطری صاحب کو جے کہوں گا پی کیجری بار کو جو جیل میں گئے کوئی بات نہیں تھے آپ ڈلی میں گئے آپ نے اپنے آنسو کی جو ندی بہا دی سٹیزی کے اوپر جہاں پنجاب میں آئے جو پنجاب میں بربادی اس کو بتانے کے لیے کچھ کریں جو سی اے موتا کسٹوڈین ہوتا ہے سٹیٹ کا سوال یہاں پر برقرار ہے کہ اگر اس طرح کے بار کے خطرہ جس کو لے کر در کا محول ہے پنجاب کے بیچ پہاڑوں پر لگاتا رہو رہی مسلحہ دار بارش جس کا سیدھے طور پر اثر بیاس اور سطلو نظری پر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پہ گیٹ کھول دیئے گئے اسی ہزار کیوں سے پانی چھوڑ دیا گیا جس کے بعد پنجاب پہ سیدھے طور پر خطرہ منڈ رہا تھا وہ نظر آیا اور پنجاب سرکار میں جو ہے لگاتا رہے گاؤں واسیوں سے سترک رہنے کے لیے یلو الڈ جاری کر دیا گیا ہے ایسے میں سرکار کی تیاریوں کے اوپر کئی طرح کے سوال ہے وہاں پہ کے اندر سرکار بھی لگاتا یہ بات کہتی نظر آ رہی کی بھئی ایسے حالات پیدا نہ ہو اس سے پہلے ہی آپ کو تیاریاں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو لیکن ایسے میں کسان جو ہے وہ ڈر کے محول میں ہے اگر اس تاکہ جو پچھلی بار ہم نے ستیتی دیکھی اگر ایسی ستیتی ایک بار پھر سے آتی ہے تو کسان آخر کر کہاں جائیں گے کیونکہ محافظہ کو لے کر پہلے ہی کسان اور پنجاب سرکار کے بیچ کہیں نہ کہیں شبجی لڑائی چل رہی ہے وہ کہتے کہ ہم نے محافظہ دیا وہ کہتے کہ محافظہ ہمیں تک نہیں پہنچا ہے تو تمام ایسی باتیں ہیں جس کو لے کر پنجاب اس سمیڈر کے محول میں ہے اور بار کا خطرہ جو ہے وہ پنجاب کے سر میں منٹراتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ سبھی میں مانوں کا اس چرچہ میں جننے کے لیے دھنے واد ہے کل نہیں چرچہ میں میں آپ کے ساتھ ویسے جنوں گا تب تک کے لیے دیجئے جانت دھنے واد